ہیلو دوستو بیہار سماچار میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بیہار کے تمام بڑی خبریں جو آپ کے لئے جروری ہے اسے دیکھیں گے تو فٹا فٹ سے آپ سبی اس ویڈیو کو ایک پیارالائی جرور کر دیں اور آپ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں ساتھ یا ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ یا آپ کے مند میں اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور پوچھیں آج کی پہلی خبر میں دیکھیں مہار کے ادھکتر جلوں میں مانسون سیجن کے دوران اب دکہ اوسط سے کم برسہ ہوئی ہے جس کے قرن خریف فصلوں کے لئے کرتیم سچائی کی ویبستہ کرنی پڑی ہے لیکن اب کچھ دن موسم مہربان ہونے والا ہے موسم بیگان کیندر نے پورانمان کر بتایا کہ پردیس میں اگلے دس دنوں تک راج کے ادھکتر جلوں میں ہلکی سے میتم درجے کے برسہ کا پورانمان کیا ہے وہیں کچھ جگہوں پر بھاری باریس بھی ہو سکتی ہے ایسی دوران راج بھر میں بجرپاد والے بادل بننے کے آثار جس سے ٹھنکا گرنے کی سمحاونا بڑھ سکتی ہے وہیں موسم بیبھاگنے لوگوں سے بیسلس کر کھیتی کی سانوں سے جڑے لوگوں کے اس دوران سچے ترہنے اور تتکالی کے موسم پورانمان سے جڑے سچناؤں پر دھیان رکھنے کو کہا گیا ہے وہیں راج کے 18 جلو میں اگلے 24 گھنڈے کے دوران میں گرجن بجرپاد کے ساتھ ہلکی برسہ کی سمحاونا ہے وہیں اگلے 48 گھنڈے میں راج کے 8 جلو کے رہتاس کیمور اور انگاباد گیا نوادہ بھاگلپور جموئی اور باقا میں بھاری بارس کی چیتاؤنی جاری کی گئی ہے باڑی کبر میں دیکھے بیہار میں بھی گاڑیوں میں پیچھے بیٹھنے والوں کو لگانا ہوگا سیٹ بیلٹ نئی پورانی سبھی گاڑیوں پر لاغو ہوگا نیام جہاں چار پہ یہ واہن میں ڈرائیور کے بغل میں آگے بیٹھنے والوں کی ترج پر ہی پیچھے کی سیٹ پر بیٹھنے والوں کو بھی سیٹ بیلٹ لگانا ہوگا کیندری منتری نتین گھڑکاری کے گھوشنا کے بعد پریواہن بیبھاگ نے بیہار میں اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے بیبھاگوں کو کیندر سرکار کی اور سے جاری ہونے والے گائی لائن کا انتجار ہے پھر اسے نئی وہ پورانی سبھی طرح کی گاڑیوں میں انیوائر روپ سے لاغو کیا جائے گا ادھکاریوں کے انصار بیتے دنوں بیبھاگ میں ہوئی اوچھ سریا سمیچہ بیڑھاگ میں اس پر مانتھن ہوا ہے بیڑھاگ میں ادھکاریوں نے کہا کہ نئی گاڑیوں میں پیچھے کی سیٹ بیلٹ لگانے کی بیبستہ لیکن پورانی گاڑیوں میں وہ بیبستہ نہیں ہے اس سماندھ میں ادھکاریوں نے کہا کہ پورانی گاڑیوں میں یق کرنا سمبھ نہیں ہے لیکن جرورت پڑی تو سماندھت گاڑیوں کے اجنسی کے مادم سیٹ بیلٹ لگایا جائے گا باڑی کبر میں دیکھے مویقی منتری نیتیس کمار نے کی سکھاڑ پر سمکشہ بیٹھا کسانوں کو ہر سمما مدد دینے کی بنے گی یوجنا جہاں مویقی منتری نیتیس کمار نے بیہار میں سکھاڑ کے ستی پر سمکشہ بیٹھا کہ اس دوران کسانوں کو ہر سمما مدد دینے کی یوجنا بنانے کا نردیس انہوں نے ادھکاریوں کو دیا ہے آلپا برساباد کے کاران اتپن ستیوں کی سمکشہ کرتے ہوئے مویقی منتری نیتیس کمار نے کہا کہ راج کے پرابید جیلوں کے پرکھن پنچائے تبا مگاو اسطر تک آلپا برساباد کے کاران اتپن سمما بیدھ سکھاڑ کے ستی کا اگلن کرائے کسانوں کو ہر سمما مدد دینے کی یوجنا بنائے ویقلپیک پھسل یوجنا کے تاہتی چھو کسانوں کو جل سے جل بیجوبلافت کرائے تاکہ کسانوں کو کرسک کاری میں سہولیت ہو وہاں ہی باڑی کبر میں دیکھے موکی سانی کی سرکار سے مانگ بیہار میں دھان کی روپنی ہوئی کم سرکار کرے سکھا گرست گھوسید یا ویکاسیل انسان پاڑی راشتی آدیج موکی سانی کی سرکار سے بیہار کو سکھا گرست گھوسید کرنے کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا کہ بیہار میں دھان کی روپنی بہت کم ہوئی ہے کسانوں کی پریسانیوں کو دیکھتی وہ انہوں نے سرکار سے یہ مانگ کی ہے نالاندہ کے کئی علاقوں کا سموار کو دورہ کرنے کے بعد بی آپی کے پراموک موکی سانی نے سرکار کے سمک یہاں مانگ رکھی ہے انہوں نے بدایا کہ آکڑوں کو دیکھے تو بیہار کے باڑ پرابیت جلے تین جلے سپول اراریا اور کسنگنج کو چھوڑ کر باقی 35 جلوں میں بارش سامانی سے کافی کم ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ تیس اگس 2022 تک راج میں سامانی بارش 768.8 ملیمیٹر ہونی چاہیت لیکن ماتر 471.9 ملیمیٹر بارش درج کی گئی جو کہ سامانی سے بہت کم ہے تو وہیں ویکاسیل انسان پاڑے کے پراموک اور بیہار کے پورو منتری مکی سانی نے راج کی سکھا گرست گھوشت کرنے کی مانگ کی انہوں نے کہا کہ راج میں مانسون کی بارش سامانی سے کافی کم ہوئی ہے جس قرن کئی جلے میدھان کی روپنی تک نہیں ہوئی ہے باڑی قبر میں دیکھے بیہار میں سکچک نیوجن کا چھٹا چرن ہوا پورا 1.22 لاکھ میں 89 ہزار پد اب بکھا لی جہا بیہار کی جو نیوجن اکایا چھوڑ گئی تھی ان میں انتیم چرن میں جواننگ لیٹر باڑھنے کا کارکرم پورا ہو چکا ہے اس کے باوجود یہاں کئی سکچک ابیارتی نیراس رہے ہیں دراصل انتیم چرن کے کارکرم میں جن نیوجن اکایا میں پرکریا چل رہی تھی آرامک سجنہ کے مطابق وہاں 300 ابیارتیوں کو جواننگ لیٹر نہیں مل پایا ہے آپ کو بتا دے کہ چھٹے چرن کے تحت 1.22 لاکھ سکچک پدوں میں سی لگ بگ 89 ہزار پد کھالی رہ گئے ہیں ان میں پرارمک کے 49 ہزار پدوں کے علاوہ ہائی سکول پلاشٹو کے تقریب 30 ہزار پد سامیلے بتایا جارہ کہ نیوجن پرکریا لنبی سمیت تک چلنے کے کاران کئی یوگی سکچک نوکری کے امید کھو بیٹھے ہیں اور دوسری راجیوں اور دوسری کام میں لگ گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ بیبھاگ کو اتنے کم سکچک مل پائے ہیں باڑی کبر میں دیکھیں بیہار کوپریٹی بینک میں نکلی بمپر بھرتی جانے آویدن پرکریا اور سیلری جہاں بیہار راج کوپریٹی بینک میں آسسٹنٹ مینیجر اور آسسٹنٹ کے پدوں پر بمپر ویکنسی نکلی ہے اس پد کے لیے چک اور یوگ مدوار آدھکارک بیو سیٹ پر آویدن کر سکتے ہیں ان پدوں کے لیے 9 ستمبر سے آویدن پرکریا شروع ہو چکی ہے اس بھرتی پرکریا کے تحت کول 276 پدوں کو بھرا جائے گا اس میں سے 245 رکھتیا آسسٹنٹ کے پد کے لیے ہے اور 31 پد آسسٹنٹ مینیجر کے لیے ہے ان پدوں پر آویدن کے لیے عویرتیوں کے پاس اس ناتک کی ڈگری ہونا آنیوار ہے ان پدوں پر آویدن کے لیے انسوچیت جان جاتی پی ڈابلو ڈیو می دواروں کے لیے 650 روپے دینے ہوں گے اور آئینو می دواروں کے لیے 850 روپے کی راسی تائی کی گئی ہے بڑی خبر میں دیکھیں بیہار کے سرکاری کرمچاریوں کے لیے نیا آدیس ہوا جاری کاریارے لیٹ آنے پر ہوگا یہ ایکشن جہاں بیہار میں سرکاری کرمچاریوں کو لے کر نیا آدیس آیا ہے لیٹ لطیب دفتر پہنچنے والے کرمچاریوں کو اب اپنے آدت بدلنے ہوگی سرکاری کاریارے میں آدھیکاریوں کرمچاریوں کو لیٹ لطیبی سے پریشان راج سرکار نے سکت قدم اٹھایا ہے ایک گھنڈے دیر سے اپسطی بنی تو آدھے دن کی چھوٹی کٹ لی جائے گی سامان پرساسن بیباگ کے پردھان سچیو ڈاکٹر بیر راجیندر نے سموار کو سبھی بیباگ دکچ کو پتر لی کر کہا ہے کہ بھی سرکاری سیوکوں کی سمائی پر کاریارے پہنچنے کی گارانٹی کرے سبھی سرکاری سیوکوں کو انیوارے روپ سے بائیومیٹرک سسٹم پر اپسطی درج کرنی ہے باڑی خبر میں دیکھیں بیہار کی یوہ کرکیٹروں کو ہنر دکھانے کا موقع پاتنا میں 13 ستمبر کو ہوگا انڈر 19 ٹرائل جہاں بیہار میں یوہ کرکیٹر کے راج اوہ مراشتی اس طرح پر اپنا ہنر دکھانے کا بڑھیا موقع ہے راجزانی پاتنا میں انڈر 19 کرکیٹ کا ٹرائل 13 ستمبر سے شروع ہونے والا ہے اس دوران اوبارتے کی لادے اپنی ہنر کی جھلک دکھا سکیں گے پاتنا ڈیشٹک کرکیٹ ایسوسیشن کے ایڈھوک کمیٹی بودھوار سے ساکھا گراؤنڈ میں 19 سال سے کم عمرکی کرکیٹروں کا ٹرائل کرے گی ایڈھوک کمیٹی کے پاس پاتنا جلے میں کرکیٹ گادی بدیوں کے سنچالن کے جیمہ داری ہے یہ ٹرائل راجندر نگر کے روڈ نمبر 7 کے پاس اس دوران ساکھا گراؤنڈ میں ہوگا تیرہ ستمبر 9 بجے سے انڈر نائنٹین ٹرائل شروع ہو جائے گا باڑی کبھر دیکھے پاتنا جلے کے ہر پانچائت میں منرگا سے بنیں گے پارک اور جیم جیہاں گاؤں میں سہرو جیسی سویدہ اپلافد کرانے کی کڑی میں اب منرگا یوجنہ کے تحت پارک اوپن جیم اور باسکیٹ میدان بنائے جائیں گے یہاں کام نومبر میں شروع ہوگا پہلے چرن میں بٹنا کے 23 برخن چینیت کے گئے ہیں پارک اوپن جیم اور باسکیٹ بول میدان بنائے جائیں گے اس کے بعد پانچائت اسطر پر یہ سویدہ شروع ہوگی اس کے لئے منرگا اور پاندربی بیت آیوک سے یوجنہ چینیت کی گئی ہے باڑی کبھر میں دیکھے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لئے ٹیم انڈیا کا اعلان روحیت سرما کپتان ہرسل پڑیل اور بومرہ کی واپسی سمیس ریس بسنوی اور چہار اسٹین بائی میں جہا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لئے پاندربی سدس سے ٹیم انڈیا کا اعلان کر دیا گیا ہے چوٹ کے قارن ٹیم سے باہر چل رہے ہیں ہرسل پڑیل اور جسپیت بومرہ کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سول اکٹوبر سے آسٹریلیا میں شروع ہوگا وہیں بھارتی ٹیم اپنا پہلا مقابلہ ٹیس اکٹوبر کو پاکستان کی خلاب کے لگی آپ کی جانکارے کے لئے بتا دے کہ اس ٹیم میں بلے باج میں روہد سرما کےول راحول ورہاٹ کولی سوری کمار یادو سامل وہیں وکیٹ کیپر میں دینیس کارتی گریسپ پن سپن بولنگ آل راؤنڈر میں دیپا کھوڈڈا اکچھر پٹیل روی چندریو اسوین کو ساتھ فاشٹ بولنگ آل راؤنڈر میں ہاردک پانڈیا کو رکھا گیا وائی سپیسیلیسٹ فاشٹ بولر میں جسوید بومرہ ومنیسر کمار ہرسل پٹیلو اور اسردیب سنگھ کو رکھا گیا ہے وائی سپیسیلیسٹ سپنر میں جندر چہل اور محمد سمیس ریس ایر روی بسنوی اور دیپک چہار کو رکھا گیا ہے ور بیہار میں جمین خرید بکری کے نیم سرکار نے کیا بدلاؤ موڈل ڈیڈ کو لے کر آیا یہ نیا عدیس جہا سمپاتی نبندن کے لئے موڈل ڈیڈ اوپیوک کرنے سم آبد کر دی گئی دستا بیج نویس عدی وقت آدھوا موڈل ڈیڈ میں کوئی بھی بکلپ چنا جا سکتا ہے ایک ستم مریان آج سے پٹنا دانا پور فلوار سری موڈ پار پور گیا دربانگ اور بھاگل پور میں ست 30 موڈل ڈیڈ سے نبندن کا عدیس 19 جلائی کو جاری کیا گیا تھا بیہار کے ہر جلے میں بنے گا موڈل سکول ڈیپٹی سیم تجیسیو یادو نے کیا اعلان جہا بیہار میں مہا گڑ بندن کی نئی سرکار بننے کے بعد سکی کی منتری لگتار ایکشن میں دیکھ رہے ہیں راج کی اوپ موڈ موڈ تجیسیو یادو نے بیہار کی سکھ ویبستہ کو لے کر ایک بڑا اعلان کیا تجیسیو یادو نے اپنے ٹیوٹر ہینڈل کی مائد سے کہ موڈ مانتر نیتیز کمار کے نیتوت میں راج کی سکھ ویبستہ کو اور ادھ پر لکھا کہ ماننی موڈ مانتر میں سکھ مارس وار سیجن کے ہر چرن میں بچے اب بھاوک اور دھاپک بھاگیدار رہیں گے کیلئے بڑی خبر میں دیکھیں راشتی سینما دیوست کے دن ملے خاص سوفر تھییٹر جانا ہوگا سستہ 16 ستمبر کو دیس بھر میں کیول 75 روپے میں ملے گا ٹکٹ جہا 16 ستمبر کو دیس بھر میں راشتی سینما دیوست منایا جائے گا اس موقع پر بھارت جانتا کے لئے خاص سوفر سامنے آیا دراصل بھارت کی ملٹی پلیکس ایسوسیشن آپ انڈیا نے یا فیصل کیا ہے کہ دیس بھر کی سبھی سکرنز کے لئے 75 روپے چارج کیا جائیں گے آدھ جانکاری کے لئے آپ کو بتا دیکھ کہ سویدہ کی آم مووی تھی ایٹر میں بلکی پی بی آر آئی نوکس سینی پولیس میراج کرنی وال اور بیب سمی تمام جگوہ بار اپلپد رہے گی امومن سینما ہال میں پیلم لوگ دھوٹ اٹھانے کے لئے 200 سے 300 بیہار کے گیا میں اکٹوبر تک شروع گی ڈنگی سوری اور برم یونی پہاڑی روپیو کا کام ایجنسی کی کھوج ہوئی شروع جی گیا کے ڈنگی سوری اور برم یونی پہاڑی پر 22 کڑو روپیو کا نرمان جلد شروع ہوگا روپی نرمان کے لئے ایجنسی کی کھوج شروع ہوگئی ہے ڈنگی سوری روپیو کے انومتی لاغ 14 87 روپی جب برم یونی روپیو کے انومان لاغ 7 54 روپی آگ گئی ہے بیہار راج پریادن وکاس نگم نے ٹینڈر نکال کر ایجنسی سے دونوں روپیو کے ڈیجائن آپورتی تک ڈنگی سوری اور برم یونی پہاڑی پر بننے والے روپیو کا کام شروع ہو جائے گا بیہار میں اکٹوبر سے ہوگی جاتیگت جنگن جیہا بیہار میں جاتیگت جنگن آب ستمبر میں نہیں بلکہ اکٹوبر میں ہوگا دراصل راج میں ستمبر اور اکٹوبر مہنے میں سمبابیت نگر نکا اس طرح چناؤ کو لے جاتیہ آدھارت جنگن کا پیچ ابھی بھی پھر سکتا ہے حالان اس کو لے تیاریہ شروع کر دی گئی ہے اس کے لئے ہر اس طرح سے تیاری کی جاری ہے چاہے وہ سمان پرساسن بیبھاگ ہو یا جلہ اس تر ہو آپ کو بتا دیں کہ جاتیہ آدھارت جنگن آل 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 لے دیں گے اس کے علاوہ ایک فارم بھی بھرا جائے گا جس میں موجود کلم اور فورمیٹ کو انتیب روپ دیا جا رہا ہے اس فارم کو بیبھاگ اور جلہ دونوں اس طرح پر چھپوانے کے تیاری میں ہے اور میں دیکھے بیہار میں اب گھر تک اور لائن مانگائے گاؤں یا کسوی کا نقصہ اس بیو سیٹ سے کرے اپلائے جہاں اب راج کے ناغرے کب نے گاؤں اور کسوی کا نقصہ اور لائن مانگا سکتے ہیں اس کے لئے انہیں سمانے سلک کا بھوگتان کرنا ہوگا ڈاک بیبھاگ سپیڈ پوشٹ کے مائدام سے گھر اسے پہنچا دے گا راجہ سوے اوہم بھومی صدار منتری علوک مہتا نے منگلوار کو نقصہ کی دور سٹیپ ڈیلیوری یوجنہ کی شروعات کی ہے بیبھاگ تین سال سے ایک کام میں لگا تھا مہتا نے کہا کہ گھر تک نقصہ پہنچانے والا بیہار اس دیس کا پہلا راج بن گیا ہے ڈیجیٹل نقصے سے جمین ویواد کو سلجھانے میں مدد ملے گی آپ کی جانکارے کے لئے بتا دے کہ اول لائن نقصہ مانگانے کے لئے نیدیسالے کے بیب سائٹ ڈی ایل آر ایس ڈوڈ بیہار ڈوڈ گورنمنٹ ڈوڈ ان پر جا کر ڈور سٹیپ ڈلیوری پر کلک کرنا ہوگا اس کے بعد مل رہے نیدیسوں کا پالن کرتے ہوئے اپنے موجے کے نقصہ کا اوڈر اور اس کا اول لائن پیمنٹ کرنا ہوگا ایک سیٹ کے نقصہ کے لئے دو سو پچاسی روپے کا بھگتان کرنا ہوگا اس میں کانٹینر کا سلک اور ڈاک ویب سامل ہے ایک بار میں ایک کانٹینر میں پانچ سیٹ کا اوڈر کیا جا سکتا ہے آج کے لئے بس اتنا ہی اسی طرح بیہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لئے آپ اماری چینل کو جرور سبسکرائب کریں